میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ دوسرے لوگ ترقی کریں اور میرے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ نوکری کے پیچھے ڈگریان لے کے نہ پھیریں وہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی شروع کریں نہیں ہے کہ ہماری خالی پیسے پہ تو کوئی بھی کام کرتا ہے اگر ایک کروٹ روپیہ ہوگا تو اس پہ کوئی کاروبار کرے گا تو کوئی بڑا اس نے کمال نہیں کیا آپ کاروبار کرو کچھ نہیں زیرو سے شروع کر کے آپ آگے چلے جائیں ہم تو میرے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے زیرو سے شروع کیا آج میں پاکستان کی اس بڑے پلٹ فارم پہ پاکستان کا جو اپیکس باڑی ہے فیڈل چمبر اب کامرس اس پہ بیٹھاؤں میرے ساتھ بلینئرز بیٹے ہیں پاکستان کے عرب پتی لوگ سب سے بڑے لوگ یہاں میرے ساتھ ہوتے ہیں اگر ایک آدمی رڈی سے بھی شروع کرتا اس میں عزت کمی نہیں ہوتی ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ یورپ میں جائیں وہ محنت کرتے ہیں کیا پاکستان سے پڑے لکھیں نوجوان یورپ میں جا کے کوئی پٹرول پمپ پہ کام کرتا کوئی جا کے کدھر کلینک میں کام کرتا کوئی ہوتل پہ کام کرتا یہاں ہمیں کون سے مشکلات ہیں اپنے ملک میں کیوں کام نہیں کرتے ہیں ہم اس کو آر کیوں سمجھتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ پٹرکول اور یہ وی آئی پی والا نظام تو صرف پاکستان میں دنیا میں کہیں بے بینی ہے ہمارے یہاں ایک آدمی کام کرتا دس آدمی بیٹھتے ہیں اور دن بر وہ کسی بازار میں کسی چورہہار میں جا کے کسی کی قرضے گنتے ہیں کسی کے مطلب کاروبار کا حساب کرتے ہیں اور لوگوں کے باتیں محفت باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے نوجوانوں کو جس دن سے وہ اگر یونیسٹی میں ہیں تو بھی ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت میرا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کو میں نے وہی جہاں سے میں نے میں نے کہا تمہارا والد اس طرح ادھر نہیں پہنچا ہے تم بنیاد سے شروع کرو اور آج اللہ کا فضل ہے کہ میرے بچے بھی اچھی اس یونیسٹی میں اور اچھی سکولوں میں ہائی لیول میں پڑھتے ہیں مگر میں نے ان کو تربیت اس طرح دی ہے کہ ان کی تاکہ تربیت ہو اور وہ آگے جا کے سیکھ سکے ہم ایڈیوکیٹڈ بھی ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ایک گھر میں آٹھ اٹھ بندے ایک آدمی نوکری کی پیچھے بیٹھا کہتا کہ چچمے کا پانی ہے نوکری میں اس کو نہیں مانتا ہوں اب نوکری میں مجھے کتنا ملتا بتائیں میں نے شروع میں نوکری بھی کی مگر مجھے اب مجھے میرے پاس اس وقت کراچی سے لے کے گرگت بلدستان تقریباً تین سو بندے کام کرتے ہیں میں لوگوں میں شوشانی کرتا ہوں میں ایک عام آدمی کی طرح چلتا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی مجھ سے زیادہ ترقی کرے اور میرے ساتھ چھوٹا سے چھوٹا بندہ بھی تھا کام کرتا وہ آج اس وقت اچھا کاروباری اور اچھی میرا کوئی بھی میرے ساتھ جس نے بھی کام کیا ہے وہ آج اس وقت بلندی کی مقام پہ ہے کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ حجی قربان نے کسی کو نقصان دیا کسی کے ساتھ ذاتی کی کسی کے ساتھ فرار تو وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ انسان کا نیت صاف ہو اور اس کی نیت ہو کہ جی میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے انسان کی کوشش ہونا چاہیے پیغام یہ ہوگی کہ گلگل بلدستان کے لوگوں ان کو سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے اور کسی چیز کو آر نہیں سمجھنے چاہیے انہوں جوانوں کو کوئی بھی کام کرنے میں محنت کرنے میں کوئی ہماری اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمان دیئے مولا علیہ علیہ السلام نے یہ ہمیں راستہ دکھایا کہ آپ نے محنت آپ کرنا سیکھو جب تک آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو آرام سے سو کے بیٹھنگ کے اوپر سے آپ کو من و سلوہ ملے گا یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کی محنت بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کی امانداری ضرورت ہے بہت شکریہ مانٹین ٹی وی کا اور آپ کا قضافی صاحب میرا تعلق گلگت بلدستان کا ایک عام گرانے سے نگر چھلسے ہے میرا اور میں نے اپنی بنیادی زندگی کی شروعات ایک عام آدمی سے ایک چھوٹا سا کاروباری سے میں نے شروع کی اور آج بھی مجھے فخر ہے کہ میں ایک دیہات کا دور دراز علاقے کا ہوتے ہوئے پاکستان کا اس ہائیس فورم جو فیڈل کیپیٹل آفیس اسلام آباد کا میں انچارج ہوں میں اس قابل نہیں ہوں اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے میری بنیادی شروعات میں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے شروع کی تھی ایک چھوٹا سا کام سے بلکہ میں نے عام ایک چھوٹی سی مزدوری کاروبار سے شروع کی تھی اور آج اللہ نے مجھے پاکستان کی اس بڑے بزنس فورم کو پر مجید دو ہزار انیس میں میں وائس پیجن تھا ابھی اس وقت میں فیڈل کیپیٹل آفیس کا چیئرمین ہوں اور میں اپنا آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں یہ میری مرہومہ کی دعائیں اور لوگوں کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد جی کاروبار کے ساتھ ساتھ میں نے دو ہزار تین میں ڈسٹرک کا الیکشن لڑا اور میں ڈسٹرک میں میرے ساتھ مقابلے میں بڑے نامور لوگ بھی تھے سابق ڈسٹرک میمبر بھی تھا مرہوم غلام علی صاحب اللہ جنت نصیب کرے ہیں جناب شہرباس حسین صاحب تھا اور جناب محمد شفی صاحب تھا اور شیخ اختر حسین صاحب بھی تھا تو ان کے مقابلے میں میں ایک اچانک میں مطلب سمجھ لیا کہ میدان میں میں آیا اللہ نے مجھے ادھر بھی باری ایک صدیت سے مجھے کامیاب کیا پانچ سال میں نے لوگوں کی خدمت کی اس طرح کی خدمت کی نگر کے تاریخ میں یاد ہے کہ میں نے کیونکہ میں نے وہ مشکل وقت دیکھا تھا وہ حالہ دیکھے تھے وہ گربت دیکھی تھی تو مجھے اس کام کا پتہ تھا کہ کام کئی سے نکالنا تو وہ پانچ سال میں نے بہت زبردست ساتھ بزنس بھی کے ساتھ کرتا رہا ہوں مگر میری بزنس میں فرق پڑ گئی کیونکہ سیاست اور بزنس ساتھ نہیں چل سکتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہے ہم کمان کے کھانے والے لوگ ہیں تو وہ سیاست ایسے لوگوں کا کام ہے جن کو اوپر سے ویسی آتا ہو تو باہر کے میں نے وہ کر دی پھر دو ہزار پندرہ میں مجھے میاں ہوا شریف صاحب نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیا میں نے کنٹس نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ حافظ عبیز الرحمن صاحب نے بھی میرے سپورٹ کیا ٹکٹ میں ان کا بھی میں مشکور ہوں میاں صاحب نے بھی مجھے ٹکٹ دی مگر ہماری جو سیٹ ایجسمنٹ ہوئی اور بیچ میں مرہوم محمدلی صاحب تھے تو ہم نے جناب فیدا صاحب کو ٹکٹ دی تھی تو اس کے بعد ہی مسلسل میری کاروار کا شروعات میں میری سمجھے کہ سولہ ستارہ سال سے میری جین میں تھا اور میں عام لیول پہ اس وقت سے میں شروع کیا تھا آج میری تقریباً پچیس سے تیس اٹھائیس سال ہو گئی اس بزنس میں اور میرے نشیب و فراس میں نے دیکھے بڑے نقصانات بھی کیے بڑے فائدے بھی کیے اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں جو اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے اس وقت میری پاس میری کوئی پانچ کمپنیز ہیں جس میں میرا پہلا کمپنی نو لیمٹ فرم ہے جو فالکن اسوسیئیٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ کنسٹیکشن کی کمپنی ہے میری سلیکلوڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم ہے میری ٹوریزم کی کمپنی ہے اور میری بسم اللہ سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کمپنی ہے اور میرا ٹیکسول انٹرنیشنل ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی ہے اور میرا ایگرو انفرومیٹک ہے وہ ایگری کلچر کے حوالے سے اس کے علاوہ میرا ایک یہاں ایز ایڈ ڈائیگنوستک کے نام سے ہماری ایک لیب بھی بنی میں بینظیر ہسپیٹل کے سامنے اور بھی چھوٹے موٹے کام ہیں شکر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش رہی ہے میرے ساتھ جو بھی بندے ساتھ تھے اللہ نے سب کو عزت دی اور میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ دوسرے لوگ ترقی کریں اور میرے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ نوکری کے پیچھے ڈگریان لے کے نہ پھیریں وہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی شروع کریں ہم گلگت میں دیکھیں پانچ ہزار دکانیں ہیں کہ پکے کے بھائی آکے وہاں بزنس ان الائی مارکیٹ میں کرتے ہیں ہم ہمارے بندے کیوں نہیں کر سکتے یہاں پاکستان میں دیکھیں ہمارے گلگت بلدستان کیتنی کوئی پاپلیشن بھی نہیں ہے ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ایک گھر میں آٹھ آٹھ بندے ایک آدمی نوکری کے پیچھے بیٹھا کہتا کہ چچمے کا پانی ہے نوکری میں اس کو نہیں مانتا ہوں اب نوکری میں مجھے کتنا ملتا بتائیں میں نے شروع میں نوکری بھی کی مگر مجھے میرے پاس اس وقت کراچی سے لے کے گلگت بلدستان تقریباً تین سو بندے کام کرتے ہیں میں لوگوں میں شوشانی کرتا ہوں میں ایک عام آدمی کے طرح چلتا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی مجھ سے زیادہ ترقی کرے اور میرے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی تھا کام کرتا وہ آج اس وقت اچھا کاروباری اور اچھی میرا کوئی بھی میرے ساتھ جس نے بھی کام کیا وہ آج اس وقت بلندی کی مقام پہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجی قربان نے کسی کو نقصان دیا کسی کے ساتھ ذاتی کیے کسی کے ساتھ فرار تو وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ انسان کا نیت صاحب ہو اور اس کی نیت ہو کہ جی میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے انسان کی کوشش ہونا چاہیے لیکن سمر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹوریزم پہ ہمزہ فوکس تھا اب گلگت بلدستان پورا فوکس ہے اس سال آپ دیکھیں سکردوں میں کتنا ٹوریزم گئی ہیں نگر میں کتنا زیادہ ٹوریزم گزر میں کتنا گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری خالی پیسے پہ تو کوئی بھی کام کرتا ہے اگر ایک کروٹ روپیہ ہوگا تو اس پہ کوئی کاروبار کرے گا تو کوئی بڑا اس نے کمال نہیں کیا آپ کاروبار کرو کچھ نہیں زیرو سے شروع کر کے آپ آگے چلے جائیں ہم تو میرے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے زیرو سے شروع کیا آج میں پاکستان کی اس بڑے پلیٹ فارم پہ پاکستان کا جو اپیکس باڑی ہے فیڈل چمبر اپ کامرس اس پہ بیٹھا ہوں میرے ساتھ بلینئرز بیٹے ہیں میں ان کو بھی یہی تعریف کرا دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ نہ کہیں میں نے کہتا ہوں کہ کہنے میں مجھے خوشی ہو جاتی ہے اللہ کے ذات بڑا ہے جو ہم سب ایک ہیں اللہ کے سامنے ٹھیک ہونا چاہے باقی پیسے یا عدوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا تو میرا گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے لیے یہ میری آپ کے وسادت سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ حوصلہ پیدا کریں اور نیت کریں کہ وہ سمجھیں کہ ہم یہ کام کریں گے کوئی بھی کام آپ اس نیتی سے ایمانداری سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مدد ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو بنیادی طور پر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں نا ٹوریزم میں جائیں آپ ہوتلنگ کی شعبے میں کام شروع کریں آپ ایک ٹینٹ سے ہوتل بناتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا انکم آ رہا ہے تو آپ کو اسی کر دو ائرپورٹ انڈٹر نیشنل بن رہا ہے ابھی اس دفعہ آپ دیکھیں جی ملتان صاحب کی فلائٹ سیالکور صاحب کی فلائٹ لاہور صاحب کی فلائٹ کراچی صاحب کی فلائٹ اسلام آباد سے تو کتنی طوریزم بڑھ گئی گلگت بلدستان میں سکردو کے لیے اب آپ گلگت بلدستان میں سیزن میں یہ کوئرٹ نے ہمیں تھوڑا سا متاثر کیا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اور چینٹریٹ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت ہے جتنے بھی ہمارے ہائیس فورم ہیں وزیر اظم پاکستان کو حال ہی میں میں نے خط لکھا کی ہے دو سال سے ہماری نوجوان ہماری بے رزگار بائیں اور خاص کر جو وہ طبقہ جو ڈرائیور ہے جو مزدور ہے جو چھوٹا سا کاروباری ہے جو بیک میں لے کے اپنے کاروبار کرتے تھے تو ہم اپنی چائنیز بائیوں سے بھی دوستوں سے بھی ہم نے جو ان کی جو ایمبیسڈر ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ہم نے گورنر سنکیام کو بھی لکھا ہے ہم نے شام عمود قریشی صاحب کو بھی کیونکہ گلگت بلدستان میں یا تو ٹوریزم ہے یا آپ کا چائنہ بارڈر ہے یا مائننگ ان مینلز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کام دیکھیں اگر ایک آدمی رڈی سے بھی شروع کرتا نہ اس میں عزت کمی نہیں ہوتی ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ یورپ میں جائیں وہ محنت کرتے ہیں کیا پاکستان سے پڑے لکھیں نوجوان جا کے یورپ میں جا کے کوئی پٹرول پمپ پہ کام کرتا کوئی جا کے کدھر کلینک میں کام کرتا کوئی ہوتل پہ کام کرتا یہاں ہمیں کون سے مشکلات ہیں اپنے ملک میں کیوں کام نہیں کرتے ہیں ہم اس کو آر کیوں سمجھتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دنیا یہ پٹرکول اور یہ وی آئی پی والا نظام تو صرف پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی بینی ہے آپ کی یورپ میں جائیں ہر آدمی نے اپنا کام خود کرنا چائنہ میں جائیں ہر آدمی نے کام اپنا خود کرنا چائنہ نے کیوں ترقی کی ہے وہاں ہر آدمی دیکھیں ہم سے ایک سال بعد آزاد ہوا چائنہ کے ایکانومی دیکھیں دنیا ابھی دنیا میں نمبر ون پہ آ گئی ہے وجہ کیا ہے وہ محنت پہ کتائی نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک آدمی کام کرتا دس آدمی بیٹھتے ہیں اور دن بر وہ کسی بازار میں کسی چورہہار میں جا کے کسی کی قرضے گنتے ہیں کسی کے مطلب کاروبار کا حساب کرتے ہیں اور لوگوں کے باتیں مفت باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے نوجوانوں کو جس دن سے وہ اگر یونیورسٹی میں ہیں تو بھی ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے ہیں میں نے اپنا بچوں کو بھی یہی تربیت میرا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ابھی اس کو میں نے اس کی مطلب اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کو میں نے وہی جہاں سے میں نے شروع میں نے کہا تمہارا والد اس طرح ادھر نہیں پہنچا ہے تم بنیاد سے شروع کرو اور آج اللہ کا فضل ہے کہ میرے بچے بھی اچھی اس یونیورسٹی میں اور اچھی سکولوں میں ہائی لیول میں پڑھتے ہیں مگر میں نے ان کو تربیت اس طرح دی ہے کہ ان کی تاکہ تربیت ہو اور وہ آگے جا کے سیکھ سکے دیکھیں بعد یہ ہے کہ اس میں یہ جو مائننگ کا خزانہ ہے جو پلیسل گورڈ ہے اور دوسرا جو انٹی منی ہے لیٹ ہے کاپر ہے دنیا میں میں کہتا ہوں گلگت بلدستان میں جو ہر وہ بلدستان سے بھی زیادہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے پالیسی نہیں ہے اور دوسرا مین وجہ یہ ہے کہ ہماری آئینی سٹیٹس نہیں ہے آئینی سٹیٹس نہ ہونے کہ وہ اس سے کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آکے وہاں انویسٹ نہیں کرتا اس پہ ہم نے بڑی کوشش کی اور خان صاحب کی گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا میرے خان صاحب کے گورنمنٹ سے میرے اس کے پارٹی میں تو نہیں ہوں میں نے ایز کاروباری میری جہاں بھی جس فورم پہ بھی میری ہوتی ہائی لیویل پہ اور مقتدر اداروں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور چیپ منیسٹر گلگت بلدستان اس پہ کافی کوشش کر رہے اور اس نے اچھا کارکردگی کیا ہے آئینی سٹیٹس کے حوالے سے اس نے ابھی جو پرائی میری سٹر سے جتنے ملاقاتیں ہی اس نے کی شاید میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی چاروں صوبوں کے وزیرالہ نے ملاقات اتنے نہیں کی جتنے خالد خرشید صاحب نے وہ خالد خرشید صاحب صرف اپنے کوئی گفشب کے لیے تو نہیں جانتے ہیں وہ گلگت بلدستان کے اشیوز کو یاگر کرتے ہیں اور خصوصاً اس کا خواہش ہے کی یہ جو آئینی سٹیٹس اس کے علاوہ انہوں نے چیپ منسٹر نے جناب گلگت چترار روٹ کو پر کام کیا اس کی بہت بڑی ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو پر گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کو مائننگ کے رولز کو بہتر کرنا چاہیے اور فیڈل گورنمنٹ کو یہ آئینی سٹیٹس سے جلد سے جلد دینا چاہیے گلگت بلدستان کو تو تاکہ انٹرنیشنل انویسٹر جب تک نہیں آئے گا ہماری بس کی بات نہیں کہ ہم خود اپنی جو انویسٹ کر کے اور پاکستان کی بھی بڑی انویسٹر ہے وہ بھی اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ جی قانون وہاں جیسا کشمیر میں کوئی اور زمین نہیں لے سکتا تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا راب کشمیر والا مسئلہ تو نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں تو گلگت بلدستان سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں تو اس میں انویسٹر کو ہمیں راغب کرنا ہوگا اور ہمیں جا کے لوکل پارٹنرشپ کے تھو وہاں کے عوام کو بھی فائدہ ہو گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے اور ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے اس کو بھی فائدہ ملے ہمیں بہت زیادہ اس سے نوازہ ہے ہمیں جو نیچرل ریسورس سے نوازہ ہے میں کہتا ہم کہ شاید کسی اور کو نہیں دیا ہمیں جو قدرتی جو گزائیں ہمیں ملی ہے وہ آرگینک فوڈ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو وہ دنیا کے بہترین پہاڑ ہے وہ دنیا کے بہترین گلیشر ہمارے پاس ہے دنیا کے بہترین خوبصورت جگہ ہمارے پاس ہے اور پھر ایجوکیشن میں ماشاءاللہ الحمدللہ گلگل بلدستان سب سے آگئے پاکستان میں میں کہتا ہوں کی آپ ایک دیامر جسٹک کے بعد باقی گلگل بلدستان بہت زیادہ میری پیغام یہ ہوگی کہ گلگل بلدستان کے لوگوں کو سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے اور کسی چیز کو آر نہیں سمجھنے چاہیے نوجوانوں کو کوئی بھی کام کرنے میں محنت کرنے میں کوئی ہماری اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمان دیئے مولا علیہ علیہ السلام نے یہ ہمیں راستہ دکھایا کہ آپ نہیں محنت آپ کرنا سیکھو جب تک آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو آرام سے سوکے بیٹھنگ کے اوپر سے آپ کو من و سلوہ ملے گا یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کی محنت بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کی امانداری ضرورت ہے جو نوجوان اگر کام کرنے کے لئے نکلیں گے خالی ڈگری لے کے آپ کے ہزاروں یونیورسٹی سے سالانہ ہزاروں میں سٹوڈنٹ نکلتے ہیں کتنا کوئی نوکری دے گی گرگرد بلدستان گورنمنٹ تو سب کو دیکھیں انٹرنیشن آپ کے کسی ملک میں ہمارے لوگ نہیں جاتے میڈلیس میں ہمارے کوئی بندے نہیں کب بہت کم نہ ہونے کے برابر جاتے ہیں یورپ میں کسی اس میں نہیں جاتے آپ دیکھیں کے پی کے لوگ دنیا میں جا کے وہ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں ہمارے لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں ہمارے پاس اگر وہاں پہ بھی کام کریں گے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہماری محنت کی کمی ہے اور ہم خود اس کو کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں عادت نہیں ہو گئی یہ کہ محنت کرنے کی تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی اور اپنے اولاد کی تربیت اور اپنی گھر کی تربیت جب تک وہ نہیں کریں گے ہماری مائیں بہنیں پڑی لکھی ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے مائیں بہنیں بھی کام کرتی ہیں اور اچھے لیول پر کام کرتی ہیں تو میں پیغام یہ دوں گا کہ گلگل بلدستان کے تمام وہ جو آپ کے چینل کے وسادت سے وہ اپنے محنت کو کبھی انسان محنت میں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہو کہ میں ایک زیرو سے کام کر کہ آج اس مقام پر میں پہنچا ہوں تو میرے پاس اتنی بڑی بہت بڑی ڈگری بھی نہیں ہے جو جید جو ہے اور مجھے پھر اس میں کہتا ہوں دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جا کے مجھے کوئی مشکلات نہیں میں ہر اس میں بات کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے وہ صلاحیت بھی دے دی ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ خالی ڈگری سے کام نہیں چلتا آپ کی محنت اور ساتھ ساتھ آپ کی لگن سے کام ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کا حمین آسیر ہوگا